دوستوں آج کی یہ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ لیکنگے کہ یہ تیس سال کے لڑکے ہیں جب یہ میرے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو دوزار گیارہ سے دکت ہے تو جیسے انہوں نے دوزار گیارہ بولا تو یعنی کہ عمر کو دیکھتے ہو پتا چلا کہ یہ سولہ سال کے عمر سے ان کو دکت چالو ہو گئی تھی میرے لئے بڑا تحذوب تھا کہ یہ گیارہ سال سے کیسے پریشان ہے ان کے ہیسٹری میں جب کافی ساری چیزیں ہوئیں تو انہوں نے بتایا doron کی دکت کی وجہ سے پریشان ہے سائنس کی دکت کی وجہ سے پریشان ہے ان کو کمر میں درد رہتا ہے ان کی چаться میں دکت رہتی ہے ان کو انکل میں کسی نے بولا ہے کہ ان کے تیندر میں دکت ہے اس کے لئے سرجری کرنی ہے کسی سرجن نے ان کو بولا ہے کہ ان کی سپین کی سرجری کرنی ہے تو یہ پریشان تھے انہوں نے انٹرنیٹ سے دیکھا ہمارے پاس دکھانے کے لئے آئے تو لوگ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور یہ سارے چیزیں نوشن کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم ایجسمنٹ کریں گے سارے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہم بھی سمجھ لیتے ہیں جاننے میں کہ ان کے بیماری کا قارن کیا ہے تو جیسے ہی ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ خدم کیا اور ان کے پاؤں کی طرف جب گئے تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے پاؤں تو ہائی آچ میں ہیں ایک پاؤں پہ وزن ڈالتے ہیں دوسرے پاؤں پہ یہ وزن بالکل نہیں ڈالتے یہ پوری طرح سے پیدائش ہی ہوتا ہے تو اس پیدائش ہی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں آرچز دینے ہوتے ہیں وہ آرچز کو ہم پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور آگے پرابلم کو بگڑنے سے بچا سکتے ہیں لیکن کئی بار ہم پیشنٹس کو کنونس کر پاتے ہیں کئی بار کنونس نہیں کر پاتے یہ سارے چیزیں چلتی رہیں ہم نے ان کا ایجسمنٹ کیا اور ان کو کلانے کے لیے کا یہ چار پانچ دن ہمارے پاس میں آئیں گے تو ہم ان کی بیک اور سپائن کو بہت اچھا کھول پائیں گے ہم نے ان کی کپنگ سیشن کیا ان کی نیڈلنگ کیا کپنگ سے ہم نے ان کی بیک کو اور جیدہ لائٹ کیا نیڈل سے ہم نے ان کی مسلز کو بہت جیدہ لائٹ کیا اور آپ جب ایجسمنٹ دیکھیں گے تو ایجسمنٹ سے ہم نے ان کے جوائنٹ کو کھولا جب ہم ان کے ایجسمنٹ کر رہے تھے تو بہت ساری جگہ سے کوئی آواز نہیں آئی کے پاس کروپیکٹک کے پاس لیے جائیں تو یہ سوچ کے جائے گا اگر آپ کی بیٹ میں کوئی بہت زیادہ دیکھتا تھا بہت زیادہ ٹائٹنے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے دن ہی کھل سکے یہ ویڈیو میں آپ کی انفرمیشن کے لیے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکے اپنے بیماری اور ڈاکٹر کے پاس جائیں کیا کیا چیزیں آپ ضرور ایکسپلین کریں تاکہ وہ آپ کو ہلپ کر سکے اور یہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز بھی کچھ نہیں کرتے تھے اگر یہ ایکسرسائز کرتے ہوتے تو ان کی بیٹ اتنی ٹائٹ نہیں ہوتی ویڈیو کو دیکھتے دیئے گا آپ کے کومنٹس ہمیں بہت پسند آتے ہیں تو کومنٹس ضرور کیجئے گا اور کچھ ہنڈرڈ لائکس اس ویڈیو پہ ضرور کر دیجئے گا تینکیو اس کا سارا کارن آپ کے پیر ہے مجھے دکھ رہا ہے ساری چیزیں پاؤں کی شیپ بدل چکی ہے پاؤں میں پرونیشن ہے یہ سب موٹا ہو چکا ہے اور آپ جس طرح سے گاڑی کار کرتے ہیں آپ کے پاؤں کی بھی ساری شیپ اور سارا جو ویڈ آپ کا میکسیم ویڈ آتا ہے وہ لیفٹ کی طرف آتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کا سارا پوشن بھی ایک طرف کا ٹلٹ ہو رہا ہے یعنی کہ رائٹ کی طرف جو کرا ہے ویڈ سارا لیفٹ کی طرف آتا ہے یہ سارا ٹائٹ ہو گیا ہے تھوڑا بہت میں آپ کو یہاں سمجھا سکتا ہوں باقی میں آپ کو اس مشین پہ کھڑا کر کے سمجھا دوں گا لیکی دکھتوں میں یہ موت پیلس ہے اور لیگرمائٹ بریک ہوئے لائٹی اتال ہو رہا ہے کوریلیشن ہوتا ہے دوست ایزی بریت آؤٹ کرو بریت آؤٹ کرو بریت آؤٹ کریں گے مہتر ایزی 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 یا سیدہ کھن یا سیدہ 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 موسیقی